حسنی ربی جلاللہ ماں فی قلب غیر اللہ کے اندر بھی لہذا یہ بات کہنا درست ہے کہ یہ فرشتے جو ہیں ان پر بھی بیوشی تاری ہوگی جو سور پھونکنے کی وجہ سے حضرت اسرفیر علیہ السلام کے ہوگی اور اس بیوشی کے تاری ہونے کے بعد پھر اللہ تعالی جس وقت زندہ فرمائے گا سب کو تو ان میں یہ فرشتے بھی ہوں گے اور باقی ان کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں جو اللہ تعالی ان کو لگائے گا اور یہ ان ڈیوٹیاں کو انجام دیں گے یہ جنتی یا جہانمی ویسے نہیں مان سکتے اس اعتبار سے کہ ان کے عامال کا کیے کا بدلہ دے کر جنت میں بھیجا گیا یا ان کے کیے کا بدلہ دے کر دوزخ میں دیا گیا ان کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے کسی قسم کا بدلہ نہیں ہے وہ جو کچھ عبادت کرتے ہیں وہ تقاضہ باتقاضہ طبیعت وہ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالی نے ان کی طبیعت کو ان کے مزاج کو پیدا ہی اس طرح کیا ہے کہ عبادت ان کے لیے اس طرح ہے جس طرح ہمارے لیے روٹی پانی ہم کھانے پینے کے بغیر جس طرح جی نہیں سکتے وہ اللہ تعالی کے ذکر کے بغیر جی نہیں سکتے تو تکلیف کی جو عبادت ہے وہ ہم کرتے ہیں مسلمان وہ اللہ تعالی کے فرشتے نہیں کرتے لہذا جو اللہ تعالی کے فرشتے عبادت کرتے ہیں اس پر ان کے لیے کوئی جزا جو ہے وہ مرتب نہیں ہوتی تو انسانوں کی طرح جنتی اور جہنمی ہونا ان کا جو ہے نا وہ نہیں ہے حصہ بلکہ یہ ہے کہ جنت میں یا دوزخ میں جہاں جہاں جو جو اللہ تعالی ڈیوٹی ہیں ان کی لگائے گا وہ ڈیوٹی ہیں انجام دیں گے موسیقی